بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا ہم کھانا اپنا پیٹ سمجھ کر نہیں کھاتے زندہ رہنے کے لئے کھانا کھاتے ہیں یا پھر کھانا کھانے کے لئے زندہ رہتے ہیں آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں سرد موسم میں میدے کی تکالیف میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے قدرت نے ہمیں میدہ ایک مقصد کے لئے دیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو اس کے ذریعے ہمارے جسم کی غزائی ضروریات پوری ہوں جب ہم کھانا کھانے میں زیادتی کرتے ہیں تو ہمارے جسم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے زیادہ کھانے سے بھی جسم کو نقصان ہوگا اور کم کھانے سے بھی میدہ ہماری ضروریات پوری کرتا ہے لیکن اگر شوق اتنا بڑھ جائے کہ ضروریات پر حاوی ہو تو صحت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں عام طور سے ایک تو ہم زیادہ کھاتے ہیں اور پھر مسائلوں سے بھرپور کھانا کھانے کے بھی شوقین ہے تو اس سے میدے کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آج میں بات کروں گی ہمارے سامنے دو قسم کے مریض بہت زیادہ آتے ہیں ایک تضابیت کے اور دوسرے قبض کی شکایت والے ان دونوں مسائل کا ہمارے کھانے کی آدات سے براہ راست تعلق ہے نہ صرف مسائلے دار کھانے مسائل پیدا کرتے ہیں بلکہ کھانے کے اوقات میں اہم ہوتے ہیں کہ ہم کتنے وقفے سے کھاتے ہیں سردیوں میں بالخصوص یہ ہوتا ہے کہ رات کو ہم بستر پر لیٹے ہوتے ہیں رضائی اوڑ کر اور کچھ نہ کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں جس سے میدے پر بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے ہم نے کھانا اتنا ہی کھانا ہے جتنے ہماری جسمانی سرگرمی کرنی ہے سردیوں کو جسم کا کچھ فٹنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہماری جسمانی سرگرمی بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے اگر آپ بارہ گھنٹے کی رات بستر میں لیٹے گزاریں گے اس میں سے چھ گھنٹے سویں گے اور باقی کچھ نہ کچھ کھاتے گزاریں گے تو میدہ اسے برداشت نہیں کر پائے گا اور اس طرح آپ مسائل کو دعوت دیتے ہیں سردیوں میں خوشک میوے شوق سے کھائی جاتے ہیں لیکن ڈرائی فوٹ بھی ایک حد میں کھائی جانے چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ موبائل دیکھتے جائیں اور کھاتا جائیں اور پتہ بھی نہ چلے کہ کتنا کچھ کھا لیا ہے ایک خاص مقدار میں ڈرائی فوٹ کھانا صحت بخش تو ہے لیکن زیادہ مقدار میں پھر مسائل بھی پیدا ہوں گے ڈرائی فوٹ میں کچھ چکنائیاں ہیں جو سردیوں میں مفید ہیں یہ ایک انتہائی انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں لیکن ایک خاص مقدار میں ہی یہ مفید ہیں اگر آپ ایک چشمے کی جگہ چار پہنیں گے تو نتیجہ تو بلکہ الٹی نکلے گا تضابیت کا علاج لوگ کولڈ رنگ سے کرتے ہیں لیکن یہ بلکل غلط ہے اس سے تضابیت ختم نہیں ہوتی بلکہ درست علاج کیا جانا چاہیے اس مسئلے کا تعلق لائف سٹائل سے ہے اگر اسے درست کیا جائے تو اس مسئلے سے نجات مل سکتی ہے دست اور الٹیوں جیسے مسائل کے لیے ادھر ادھر کے ٹوٹکوں کی جگہ نیوٹریشنل علاج بہتر رہتا ہے اگر کسی کو بہت زیادہ دست لگ گئے ہیں تو اس کو دہی یا کیلہ دینے سے طبیعت بہتر ہو جاتی ہے اب کر لیتے ہیں کچھ گھریلو علاج میں کہ اگر جلن بڑھ جائے تو ہمیں گھریلو طور پہ کیا کھانا چاہیے نمبر ایک چونگم ایسے تمام افراد جن کو سینے کی جلن کی شکایت ہے ان کو چاہیے کہ وہ کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک شگر فری چونگم چبائے نمبر دو ادھرکی چائے جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ اس جلن کی وجہ میدے کی تضابیت ہے جس کو دور کرنے کے لیے ادھرک کی چائے بہت مفید ثابت ہوتی ہے نمبر تین ایلو ویرہ کا استعمال یہ سہرائی پودا ہے جس کی افادیت سے انکار نہیں ایلو ویرہ کا جوس تضابیت سے بھرے میدے کو ارام پہنچاتا ہے ایسے مریضوں کو کھانے سے آدھے گھنٹے قبل آدھا کپ ایلو ویرہ کا جوس پی لینا چاہیے نمبر چار سگرٹ سے اجتناب بڑھتے نیکوٹین اور الکوہل کا استعمال میدے کے لیے بہت نقصان دے ہیں ان دونوں صحت اشیاط سے میدے کی صداعات کار بھی متاثر ہوتی ہے اور پھر سینے کی جلن کی شکایت ہوتی ہے لہٰذا سگرٹ اور نوشی سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے نمبر پانچ کیلے اور سیب کا استعمال کیلہ وہ پھل ہے جو قدرتی طور پر انٹی ایسیڈ ہوتا ہے سینے کی جلن کے شکار مریضوں کو بقاعدگی سے کیلے کھانے چاہیے اس کے علاوہ وہ رزانہ ایک سیب بکھائیں اس سے بھی افاقہ ہوگا نمبر شی ملیٹھی کا استعمال دیسی نسخوں میں سے ایک ملیٹھی کا استعمال بھی ہے اس کی چائے بنا کر پینے سے سینے کی جلن جاتی رہتی ہے نمبر سات بائیں طرف کروٹ لے کر سوئیں اس مرز کا ایک دیسی علاج یہ بھی ہے کہ ہمیشہ بائیں جانب کروٹ لے کر سوئیں اور سر کی پوزیشن باقی جسم سے قدرے اوپر کی طرف ہو یعنی سوتے وقت مریض اپنے سر کو تقریباً چھ انچ اوپر رکھ کے سوئے نمبر آٹھ جئی کا دلیا استعمال کریں جئی کا آٹا دلیا یا پی سی ہوئی جئی سے بنی ہوئی روٹی کھانے سے بھی یہ مرز جاتا رہتا ہے نمبر نو سرکے کا استعمال سرکہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے اس کے استعمال سے میدے کی تضابیت کا مسئلہ نہیں رہتا اور سینے میں جلن بھی نہیں رہتی نمبر دس دہی کا استعمال میدے کی تضابیت کا بہترین اجلاج دہی کا استعمال ہے ملک مزید اچھے اچھے ویڈیوز